انشاءاللہ جہاں سے وہ گزر رہے ہیں لوگوں کی بہت بڑی تعداد ان کو سننے کے لیے جمع ہو رہی ہے اور جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں ایک بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ شامل ہو کے انشاءاللہ تعالی آٹھ مارچ کو اس نا آباد پہنچے گی تاکہ اس بے حس اس ناہل اس سیلیکٹڈ حکومت کو پورے پاکستان کی لوگ اس لیے کہ بلاول صاحب ابھی سن سے گزر رہے ہیں پھر پنجاب آئیں گے جب پنجاب پہنچیں گے بارڈر پہ ان کو پلکستان کی لوگ جوائن کریں گے خیبر پختونخواہ کے لوگ ان کو پنڈی میں آ کے جوائن کریں گے آزاد کشمیر گلگت پلکستان سے لوگ جوائن کریں گے اور پورے پاکستان کی آواز بن کے وہ اس بیس حکومت کو اپنی نین سے جگائیں گے تاکہ وہ باقی جو بد زبانی کر رہی ہے اس سے اٹھ کے عوام کی خدمت کا سوچیں لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ یہ نہیں سوچیں گے اور ایک ہی حل ہے کہ اب عمران خان نیازی کی حکومت کو ہٹنا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی جلد وہ دن آئے گا کہ لوگوں کو اپنی ایک حقیقی جمہوری حکومت ملے گی یہ پورے ملک کے عوام کی آواز اب بن چکی ہے اور بلاول صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جو الیکٹڈ نمائندے ہیں جو کوئلیشن پارٹنرز ان کے بنے ہوئے ہیں جو آئے دن خود کوئی نہ کوئی الزام لگاتے رہتے ہیں اس حکومت کے اوپر وفاق کی ان کو اب لوگوں کی آواز کے اوپر لبے کہنا چاہیے اور ایک آئینی طریقے سے اعلان ہو چکا ہے کہ ایک ووٹ آف نو کارفیڈنس آئے گا اس میں ساری پولیٹیکل پارٹی اس کو کہا ہے کہ وہ عوام کی آواز جنہوں نے انہیں الیکٹ کیا ہے وہ بنے اور عمران خان سے جان چھوڑائیں دیکھیں میں تو بہت سمپل بات کر رہا ہوں اور جو بلاول صاحب کر رہے ہیں کہ پورے ملک کی آواز کیا ہے اس وقت پورے ملک کی آواز ہے کہ سیلیکٹڈ دکھومت سے جان چھوڑانی ہے اور اسی سلسل میں یہ لانگ مارچ ہے وہ لوگوں تک یہ حقیقتیں دینا اور ان کی رائے لیتے ہوئے اسلام آباد آنا ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورے یقین ہے کہ جو الیکٹڈ نمائندے ہیں جو لوگوں کے ووٹ سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ اب لوگوں کی آواز پارلیمنٹ کے اندر بنیں گے ایوانوں کے اندر بنیں گے اور اس کو کامیاب کریں گے کس نے سندھ کا رکھ کی ہے پتہ نہیں میں نے سنا ہے کچھ وزراء جو ہے ادھر گھوم رہے ہیں لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں میں نے وہ خالی کرسیاں بھی دیکھی ہیں جن کو خطابات کی ہیں میں نے میڈیا سے آپ لوگوں سے پتہ چلتا ہے مجھے تو نہیں پتہ ہے ویسے اس لئے کہ کوئی اور پتہ تو نہیں چل رہا ہے ہاں وہ میڈیا کے درو پتہ چلتا ہے کہ کچھ خالی کرسیاں ہیں جن سے خطاب ہو رہا ہے کل مجھے پتہ چلا کہ جسٹیج میں جتنے لوگ تھے مٹھی بھر اتنے لوگ نیچے سامنے تھے جن سے خطاب ہو رہا تھا اگر آپ نے ایک اتجاج دیکھنا ہے تو کل رات کو میں ادھر دیکھ کے آیا ہوں کل رات کو گیارہ بجے بدین میں دیکھتے ہیں بدین ایک چھوٹا ایسا ٹسٹیک ہیڈکوٹر ہے ہمارا اور اس میں جس تعداد سے لوگ آئے ہوئے تھے اتجاج تو ہوتا ہے باقی وہ جو کر رہے ہیں میرے خیال ہے پکنک پہ نکلیں کوئی ٹوپی سر پہ رکھ کے سو رہا ہے بس پہ کوئی خالی کرسیوں سے خطاب کر رہا ہے کوئی اپنے مریدین کو ڈھونڈ رہا ہے میں تو بڑی مجھے دار مجھے دار مجھے ایک وہ کلپ مجھے کسی نے بھیجی کہ ایک شخص جو ہے سن کے اندر پورا پی ٹی آئے کے یہ پیپلز پارٹی نے شروع پہ شہید زرفکار علی بٹو کے زمانے میں کہ ورکر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کلرز میں اپنا کپڑے بناتے تھے تو ایک پی ٹی آئے کے ورکر سو کارڈ اس سے جب پوچھا گیا کہ بھائی تمہارا چیئرمن کون ہے پی ٹی آئے کا چیئرمن کون ہے کہتا پپو خان اگر آپ کو چاہیے آپ نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو تو پپو خان جو ہے اب اس کو ڈانس وانس کرنا نہیں ہے تب اس کو جانا پڑے گا مجھے پتا چلا ہے قوم سے خطاب کر رہے ہیں قوم خطاب سن سن کے اب ان کے جو ہے نا اس لیے آج خطاب میں جو کہیں گے مجھے نہیں پتا لیکن میرا خیال ہے وہی شروع کر دیں گے کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا کسی کو نہیں بخشوں گا بھائی اپنے جو آپ کے کرتوت ہیں ان کو بخشوانے کا وقت آگیا ہے اور عوام آپ کو نہیں چھوڑے گی ہم کچھ نہیں کہتے یہ عوام اس ملک کی اب اس سیلیکٹڈ حکومت کو نہیں چھوڑے گی جو کہتے ہیں کہ ہم سے تین سال کا حساب مانگنے والے پہلے سندھ کے تیس سالوں کا حساب نے سندھ میں کیا کوئی ترقی کی ان لوگوں نے کیا کوئی دیولیپمنٹ کی عوام کے وہاں پر کتنے حالات بدلے اس حکومت نے جو ہم سے تین سال کا حساب میرے بھائی شام میں میں کسی کا لام نہیں لیتا میں آپ کو حساب دیتا ہوں اس ہم حساب ہم ذمہ دار ہیں اس اپنے ملصوبے کے لوگوں کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کی عوام نے ہر الیکشن میں کسی اور پارٹی سے سب سے زیادہ ووٹ دیئے اور ہر الیکشن میں ہم نے سب سے زیادہ سیٹے لیئے خاص طور پر پچھلے تیرہ سال میں دوہزار آٹھ کے الیکشن ہوئے ہماری شہید محترمہ بینظیر بھٹوم سے جدا ہو گئی تھی ہم نے وہ الیکشن جیتے دوہزار تیرہ میں پانچ سال حکومت کرنے کے بعد اور زیادہ سیٹے لیئے اور اور زیادہ ووٹ لیئے دوہزار اٹھارہ میں پانچ سال اور حکومت کرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ سیٹے لیئے اور اس سے بھی زیادہ ووٹ لیئے جس شخص کا آپ نے نام لیا وہ دوہزار تیرہ میں بھی آیا تھا سندھ دوہزار اٹھارہ میں بھی تھا ہار کے واپس گیا تو حساب کیسے گئے یہ تو ہم حساب دیتے ہیں اپنے لوگوں کو اور ہمارے لوگ ہمیں اللہ تعالیٰ کے شکر ہے اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری سندھ کی عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ سرخرو کرتی ہے تو وہ یہ جو زبانی کلامی جو ہے نا سٹینڈرڈ رٹے ہوئے جملے کہنا یہ ختم کریں لوگوں کی خدمت کریں وہاں یوکرین میں ہمارے لوگ جو پسے ہوئے ہیں ان کے لیے کچھ کریں جو ذمہ داری آپ کو سیلیکٹڈ سیلیکٹ کر کے دی گئی ہے کم اس کم اس ذمہ داری کو تو پورا کریں باقی آپ نے وہ خالی کرچیوں کو خطاب کرنا ہے تو موش ویلکم گھومتے رہے سن میں آپ کو کرچیاں آپ لائیں گے لوگ ان پر بڑھنے کے لیے آپ کے پاس نہیں ہوں گے شکریہ